ہم کشمیری کی بات کرتے ہیں ہم نے آپ کا کنیکشن جو ہے وہ درج کیا ہے وہ لیگر ہو چکا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے وہ فی بھی بات زفتہ بڑھتے اس کا لیکن بہت سارے گاؤں ایسی بھی یہ جہاں ہے ہی نہیں بھلو ان کو پانی ملتا ہے لیکن جی آر کا کنیکشن کیا اس میں آپ کی طرف سے کوئی چینج آ سکتی ہے دیکھیں ڈیفینیٹلی دیکھیں لیگلائز کرنا ہر کنیکشن کو جی آر دینا یہ منڈیٹری ہے سرکار کی طرف سے بھی ایک زین پی ایچی اور ان کی ٹیم کو میں آج اسی لیے اس لیے ل جو بہت سے ایسے ایسے ہیں جو لیگلی کنیکٹڈ نہیں ہیں پار سپلائی سور سے اور اسی وجہ سے ہم سکیموں کو بھی ڈھنگ سا ڈیزائن نہیں کر پاتے ہیں بکاوز ہمارے ریکارڈ میں درج نہیں رہتا ہے کتنے گھر ہیں جو اسے علاقے میں ہیں بستے ہیں اور لیپٹ سکیم کو کتنے گھروں کو کیٹر کرنا ہے تو میری ٹیم سے آج جو بھی ٹیم سے یہی ڈسکرشن ہوئی ہے کہ ہم تھوڑا سا پی آرائز کا کوپریشن ہمیں اس میں ضرورت رہے گی کہ سرپن ساہبان اور ان کی ٹیمز ہماری مدد کریں پی ایچ کی مدد کریں تاکہ ان سبھی کنیکشنز کو لیگلائز کیا جا سکے اور ہمارے ریکارڈ میں رہیں یہ اور فیس کا جو ہے جو ہاں جو کلیکٹ کرتی ہے پی ایچی اس کو بھی ریگلرائز کیا جا سکے سیمیلر یہ ایکشن ہمارے کو پی ڈی ڈی کی طرف سے بھی ضرورت ہے کیونکہ ٹاؤن ایریاز کی میٹرنگ ہم ہم نے شروع کی ہے آئی پی ڈی ایس اور پی ڈی پی آر اربن میں اور اسی طری کیسے ہماری کوشش رہے گی رورل ایریاز کے اندر بھی جو ڈیوز ہیں ہمارے پی ڈی ڈی کی طرف لوگوں کے وہ بھی فلفل ہو سکیں تاکہ دیرے دیرے ان ڈیپارٹمنٹس کو سیل سفیشنسی کی طرف ہم لے جا سکیں سر ڈیولپمنٹ کی جب بابت آتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو ویلیج بھی ہو گیا یا بہت ساری سکیمز آتی ہے جن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی سے ڈیولپمنٹ ہو جائیں لیکن جب پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں تو اب بہت سارے لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم باہرہا ڈی سی سا بھی آگے باقے ایڈمیسٹریٹر بھی آتے رہتے ہیں ان سے بات ہماری ہوتی ہے یا ایسے لوگ جمع بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں لیکن گراؤن لیول پہ جو ڈیولپمنٹ کو لے کر جو سکیمز آتی ہے یا خاص کر جو بیک ٹو ویلیج بھی ہم نے دیا تھا تو لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے بس ہی سنی سنائی کہانیاں ہوتی ہے اور گراؤن لیول پہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھیں جو بیک ٹو ویلیج سکیم کا آپ نے خاص کر کے ذکر کیا ہے بیک ٹو ویلیج کو انڈیپینڈنٹ سکیم کا ہیڈ نہیں ہے کہ بھئی اس ہیڈ کے اندر پیسہ آئے گا ہم نے اکثر یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں جب کوئی انیشیئیٹیو کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا تورنت دھیان صرف فنڈ کے اوپر جاتا ہے تو بیک ٹو ویلیج سکیم کی کوئی فنڈ ڈریون سکیم نہیں ہے بیک ٹو ویلیج ڈیمانڈ ڈریون سکیم ہے جس کے اندر ہمارا کوشش رہنی چاہیے کہ پنچائت کے لیول پر خولیسٹک پلانز بنائیں اور جو بھی پنچائت کے پاس فنڈ ہیں اس کو ڈھنگ سے استعمال کریں